نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے مقسمہ چار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لیے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھی آپس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیئے گے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اگلے سال اپریل سے لاغو ہوگی واہن کبار نیتی سڑک سے ہٹیں گے پندرہ سال پرانے واہن جی ہاں سرکار پچھلے کچھ دنوں سے واہن کبار نیتی پر کام کر رہی ہیں لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار جلدی اس پالیسی کو لاغو کرنے جارہی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیتی کے لاغو ہونے کے بعد پرانے اور اسورکشت واہن سڑکوں سے ہٹ جائیں گے جو ابھی بھی سڑکوں پچھل رہے ہیں ساتھ اس سے پردوشن گھٹانے میں بھی مدد ملے گی سڑک پریہوان ایمان براج مارگ منطری نیتن گھٹکری نے کئی واہن کبار نیتی کو منظور دی دی ہے ساتھ ہی پرانے واہنوں کو کبار میں دینے کے بدلے نئے واہن خریدنے کے لئے سرکار پروساہن راشی بھی دے گی منطرالے کی طرف سے جاری بیان کے مطابق نیتن گھٹکری نے سرکاری ویبھاگ اور ساجنک اپکرموں کے سومت والے واہنوں کو ڈی ریجسٹر کرنے اور انہیں کبار گھوٹک کرنے کی نیتی کو منظوری دے دی ہے اس کے تحت پندرہ سال پرانے واہنوں کو سڑکوں سے ہٹا دیا جائے گا یہ نیتی ایک اپریل دو ہزار بائیس سے لاغو ہوگی فلحال سرکار دو ہزار بائیس سے اسے لاغو کرنے کے لئے سمبندت راج سرکاروں کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے یہ نیتی ان واہنوں پہ لاغو ہوگی جو پندرہ سال سے پرانے ہیں وہیں ان میں نہ کیول نیجی واہن شامل ہوں گے بلکہ سرکاری اور پی اے یو وی واہنوں کی بھی گاڑیاں شامل ہوں گی وہیں پالیسی کو لے کر ادیسوشنہ اس کے ایک اپریل دو ہزار بائیس سے لاغو ہونے سے پہلے کی جاری کی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سکم میں بھارت اور چین سینکوں میں جھڑپ کی خبروں پر جانیے کیا بولا ڈراغن جی ہاں پچھلے سال جون میں پوری لگداخ کی گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسک جھڑپ کے دوران مارے گئے اپنے سینکوں کے سنگیاں چھپانے والے چین نے اب سکم میں ہوئی جھڑپ کو بھی ڈھکنے کی کوشش کی ہے بھارتی سینہ اور اور سے معمولی جھڑپ کی پشٹی کے باوجود چین نے اس طرح کی گھٹنا سے انکار کیا ہے چین سرکار کے مکھ پتر گلوبل ٹائم نے سوطروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گلوبل ٹائم کی ایک ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ بھارتیہ میڈیا نے چینی اور بھارتی سینکوں میں تین دن پہلے جھڑپ کی بات کہی ہے جس میں دونوں طرف کے سینک گھائل ہوئے گلوبل ٹائم کو ایک سوطر نے بتایا ہے کہ یہ ریپورٹ فیک ہے اس سے پہلے سوطروں نے کہا کہ پچھلے سبتہ نور سککیم کے نکولا میں چینی سینہ نے بھارتی چیتر میں گھسپیٹ کی کوشش کی تھی مگر بھارتی سینہ نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا تھا حالانکہ اس دوران دونوں میں جھڑپ ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ جھڑپ میں چین کے کچھ سینک گھائل ہوئے ہیں حالانکہ بھارتی جوانوں نور سککیم میں پرتکول موسم میں چینی سینہ کی پیچھے دھکیلے میں کامیاب رہے ہیں جھڑپ اس طرح پر تناؤں بنا ہوا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بجلی کا بل نہیں بھرا تو لگے گا جھٹکا پری پیٹ میں بدل جائے گا سمارٹ میٹر جی ہاں اگر آپ بجلی کا بل بھرنے میں اکثر لاپروہی بڑھتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگت نہ پڑ سکتا ہے ہتر پردیش پاور کورپریشن لیمیٹر نے سمارٹ میٹر بقائداروں کے خلاف ایکشن لینے کی تیاری شکر دی ہے انرجی ایفیشنسی سرویسز لیمیٹڈ کی ویب سائٹ کے مطابق سمارٹ میٹر لگانے کا کام یوپی سمیت پورے دیش میں تیزی سے چل رہا ہے سمارٹ میٹر کے ذریعے بجلی کی چوری روکنے میں مدد ملے گی اور بجلی وطرن کمپنیوں کی آئے بھی بڑھے گی اس لئے اتر پردیش سرکار اب ان لوگوں کے خلاف سخت کا رویہ اپنانے جا رہی ہے جو وقت پر اپنا بجلی کا بل نہیں بھرتے ہیں جن بقائداروں نے لگاتار پانچ مہینے تک بجلی کا بل جمع نہیں کیا ہے تو ان کا سمارٹ میٹر اپنے آپ ہی پریپیڈ میں بدل جائے گا سنٹرل سرور اوبھوکتہ کا کنیکشن آن لائن پریپیڈ میٹر میں بدل جائے گا اس سمارٹ میٹر کے پریپیڈ ہونے پر بجلی اوبھوکتہ بینا ریچارج کرائے بجلی کا استعمال نہیں کر پائیں گے ساتھی سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ ایک وار میٹر کا کنیکشن پریپیڈ ہونے پر اس سے دوبارہ پوسپیڈ میں بدلنا نہیں جا سکے گا یو پی پی سی ایل نے اسمارٹ میٹر میں نئے فیچرز کو جڑا ہے تاکہ ابھوکتہ بل کا بھوکتان سمیسے کریں اس سے کارپریشن کو ریزرز راجسوے ملنے کی امید ہے ساتھی ابھوکتہ بھی بقائے کے جھنجٹ سے مکت رہیں گے اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو جھارکن میں کسانوں کو ملا بڑا تحفہ پچاس ہزار کا لون ہوگا ماف جی ہاں جھارکن سرکار نے عام لوگوں کو بڑا تحفہ دیا ہے جھارکن کی راجپال نے اعلان کیا ہے کہ راج سرکار اپنے وعدوں کے مطابق اس سال اکتیس ماش تک راج کے لگ بھگ نو لاکھ کسانوں کے پچاس ہزار روپے تک کے کرشی لون کو ماف کر دے گی راجپال نے کہا کہ ان کی سرکار نے جھارکن راج کرشی رنڈ مافی یوشنہ کی شروعات کر دی ہے اور ورطمان ویتی ورش میں کسانوں کے پچاس ہزار روپے تک کے رنڈ ماف کرنے کے لیے دو ہزار کرو روپے کی ویبستہ کی گئی ہے جھارکن میں جن بھی کسانوں کا پچاس ہزار روپے تک کا قرض بکایا ہے ان سبی کا جلد ہی قرض ماف کر دیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایپس کو بین کر بھارت نے چین کو دی بڑی چوٹ اب معافضے کو لے کر شروع ہوا ڈرائگن کا رونا جی ہاں چین کے ساتھ سیما بیوات کی بیج بھارت سرکار نے ٹک ٹاک وی چیٹ اور یو سی براؤزر سمیت 69 چینی ایپ کا بوریا بستر بان دیا ہے الیکٹرونکس ایمم سوچنا پر دیوگو کی منطرالے نے اس بابت ایک تازہ نوٹس جارے کیا ہے جس کے تحت بھارت میں ٹک ٹاک اور وی چیٹ سمیت کل 69 چینی ایپ پر لگے بین کو پرمننٹ کیا جا رہا ہے کمپنیوں کے جواب سے اسنسٹوشٹ ہو کر بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے بھارت سرکار کے اس قدم سے ایک بار پھر سے چین کو ملچی لگی ہے ایپ کے بین ہونے پر لاکھوں کروڑ روپے کے نقصان سے بوکل آئے چینی کمنس پارٹی کے بھوپو گلوبل ٹائم نے کہا ہے کہ چینی کمپنیوں کو بھارت سرکار سے معافضے کی مانگ کرنے چاہیے دراصل پچھلے دنوں سرکار نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں مطابق ٹک ٹاک سمیت چین کے ان ایپ پر لگی پابندی جاری رہے گی سرکار نے سب سے پہلے جون میں چین کے 69 ایپ پر اور فی ستمبر میں 118 ایپ کو روک لگا دی تھی ہن میں ٹک ٹاک اور پب جی جیسے لوگ پری ایپ شامل ہیں بارہ سرکار نے ان ایپ کے ذریعے اکھٹا کیے جا رہے ڈیٹا اور ان کے استعمال کلے کا سوال اٹھائے تھے اور اس سممندھ میں ایپ کی کمپنیوں سے صفائی مانگی تھی مگر کمپنیوں نے جو جواب دیا ہے اسے سرکار سنتشت نہیں ہے اس لئے خدم اٹھایا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو آدھار کارڈ موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کسی پرمال پتر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ارنے اپنے آدھار کارڈ میں اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا آدھار کارڈ لے کر آدھار کے اندر جانا ہے اور بینہ کسی ڈاکیمنٹ کے آپ کا موبائل نمبر آدھار میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا خودہ نے اپنے ایک ٹوٹ میں اس بابک کی جانکارے دی ہے خودہ نے کہا ہے کہ آدھار کارڈ کے موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرانے کے لئے آپ کو کسی ڈاکیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنے نکٹ کے آدھار کے اندر پر جائیں آدھار کارڈ ساتھ لے جائیں اتنا کرنے سے ہی آپ کو موبائل نمبر کارڈ میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ آن لائن طریقے سے اپنے آدھار کارڈ میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو موبائل سے آدھار کارڈ کو لنک کرنا ضروری ہوگا یہی نہیں موبائل نمبر کے علاوہ اب آدھار کارڈ اپنی ای میل آئی ڈی فوٹوگراب بائیومیٹرکس کے بینہ بھی کسی کاغذ کے پورا کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایک فروری سے سویمنگ پول میں لگا سکیں گے گوتے سینیما ہال کی سیٹ بھی بڑے نئی گائیڈ لائن جاری جی ہاں کیندری گرہمنٹرالے نے کوویڈ نائنٹین سمبندی نئے دشاہ نردیش کے تہہ سینیما ہال اور تیٹروں کو زیادہ شمتہ کے ساتھ سنچالن جاری کرنے کی انومتی دی دی ہے وہیں سویمنگ پولوں کو بھی سب کے لیے کھولنے کی منظوری دی دی ہے یہ نیا دشاہ نردیش ایک فروری سے لاغو ہوگا نئی گائیڈ لائن کے مطابق راجیوں کی بھیتر یا ایک راج سے دوسرے راج میں آوہ گون پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہوگی اس کے لیے کسی طرح کی انومتی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کنٹینونٹ زون کے باہر کچھ کو چھوڑ کر سبھی گتویدیوں کی انومتی دی گئی ہے اور مانک سنچالن پرکریہ کا بھی پالن کرنا ہوگا ساماج ایک دھارمک کھیل منورنجن شاہشنک سانسکرد ایک دھارمک جماعولے کو ہال میں ادھکم پچاس پرتیش ابتہ کے ساتھ کھولنے کی پہلے ہی انومتی دی جا چکی ہے بند جگہ پر دو سو لوگوں تک کی انومتی ہوگی ساتھ ہی ماسک پہننا اچھ دوری کا پالن کرنا اور ہاتھ دھونے سمبند میں جاگروپتہ بڑھائی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو خوشخبری مارچ سے راشنکارڈ دھارکوں کو گھر پر ہی ملے گا راشن نہیں لگانا پڑے گا لائن میں جی ہاں نہیں لگنا پڑے گا لائن میں جی ہاں ڈلی کے راشنکارڈ دھارکوں کو مارچ سے راشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مکمتری اروند کیجریوال دلی والوں کے لیے ڈور سٹیپ ڈیلیوری سروی شروع کرنے جا رہے ہیں سی ایم کی اس گوشنا کے بعد اب گراہکوں کو راشن کی دکانوں میں لائن پر لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کارڈ دھارکوں کو سمی پر راشن گھر کے دروازے پر ہی ڈیلیوری کر دیا جائے گا کیجریوال سرکار نے تین بڑے گوشنائیں کی ہیں اس کے انسار دلی میں مارچ سے راشن کی ڈور سٹیپ ڈیلیوری شروع ہوگی سال کے ان تک لوگوں کو ہیلک کارڈ ملنے لگے گا جگی جوپڑیوں کو جلد فلیٹ ملنے لگیں گے یمنا بھی صاف ہوگی مکمتری نے کہا ہے کہ ہمارا ایک سپنا تھا کہ غریب لوگوں کو ان کے گھر پر راشن ملی یہ سپنا مارچ میں پورا ہونے جا رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین کو جھٹکا ایپل اب بھارت میں بنائے گی آئی فون کوئل سیریز امریکی ٹک دک گج ایپل کی اور سے چین کو ایک بڑا جھٹکا لگنے کی خبر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایپل نے آئی فون آئی پیڈ میک اور ان پروڈک کے پروڈکشن کو چین سے باہر لے جائے گی کمپنی جلد ہی بھارت میں اپنے پہلے 5G سمارٹ پون اور آئی فون 12 سیریز کی منفیکچرنگ شروع کر دے گی ریپورٹس کے مطابق آئی پیڈ کا پروڈکشن اسی سال کے مدھم میں ویتنام میں شروع ہوگا یہ پہلی بار ہوگا جب ایپل ایک بڑی سنکھیا میں ڈیوائس چین سے باہر بنائے گا کمپنی بھارت میں بھی آئی فون کا پروڈکشن بنانے پر سوتروں کے انحصار آئی فون 12 سیریز کی فون کا پروڈکشن اسی تیماہی میں شروع کرنے کی سوچی جا رہی ہے بتا دے کہ ایپل کے ڈیوائس کے لیے بھارت دوسرا سب سے بڑا پروڈکشن بیس ہے ایسے اور بھی کئی کمپنیاں چین سے اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں جس سے چین کی ارتویوستہ کو بھاری نخصان ہوگا اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو انٹرنیٹ کی مدد سے سیکھا نقلی نوٹ چھاپنا اور پھر گھر میں ہی شروع کر دی چھپائی 5 لاکھ 80 ہزار کے نقلی نوٹ کے ساتھ گرفتار کیا جائپور کی بگرو تانا پولیس نے نقلی نوٹ چھاپنے والے ایک یوک کو گرفتار کیا ہے سوموار کو پکڑے گئے آروپی کے قبضے سے 5 لاکھ 80 ہزار روپے کے نقلی نوٹ برامت کیے گئے ہیں یہ سب ہی 100 اور 200 روپے کے نوٹ ہیں پرارامک جانکاری کے مطابق خیوک پچھلے کچھ وقت سے اپنے گھر میں ہی ڈیجیٹل پرنٹر سے نقلی نوٹ چھاپ رہا تھا اس کے گھر سے پرنٹر اور پلین پیپر برامت کیا ہے کہ قولیس نے بتایا کہ سوموار شام کو روپ چند مینہ ایک بیگ میں 2 لاکھ روپے کے نقلی نوٹ لے کر کردھانی علاقے میں کسی وقتی کو سپلائی دینے آیا تھا اس ویچ کردھانی تھانے کے سپیشل ٹیم کے کانسٹیبل شنکر کو مغبر سے سوچنا ملی کہ ایک وقتی نقلی نوٹوں کی بڑی کھیب لے کر سپلائی کرنے جا رہا ہے تب پولس ٹیم نے روپ چند مینہ کو پکڑ لیا رات بھر ہوئی پوچھتاج کے بعد روپ چند کو لے کر اس کے کمرے پر پہنچی وہاں اسکینر سیاہی اور قریب 3 لاکھ اسی ہزار روپے کے نقلی نوٹ برامت کی ہیں پوچھتاج کے میں روپ چند مینہ نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں میں ایمتر سینٹر چلاتا تھا اس کے بعد سوشل میڈیا سے اسے نقلی نوٹ چھاپنے کا آئیڈیا آیا اور اس نے یہ کام شروع کر دیا اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو دلی سہید پورے اتر بھارت میں چھایا گھنہ کورا آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی سر دیجی ہاں راجدھانی دلی سہید پورے اتر بھارت پہ کورے کی چپیٹ ہے موسم بھاگ کے نصار میدانی علاقے میں آنے والے دنوں میں ٹھنڈ اور بڑھے گی وہیں اتر بھارت کے ادھیکان شسطوں میں ٹھنڈ کی چپیٹ میں ہیں پہاڑوں پر برفباری کے قارن میدانی علاقوں میں سردھوائے چلنے کا سلسلہ جاری ہے بھارت موسم بھبھاگ نے جانکاری دی ہے کہ اتر بھارت میں میدانوں اور مدھ بھارت میں اگلے چار دن خوشک ہواوں کا دور چلے گا اس کے کارن اتراخن پنجاب حریانہ چندگرد اتر پردیش میں اگلے دو سے تین دن تک گھنہ کورا چھایا رہے گا انوان ہے آئی ایم ڈی نے جانکاری دی ہی کہ پنجاب حریانہ اور چندگرد اتر پردیش راجستان مدھ پردیش دوراشت اور کچھ میں بھی اگلے دو سے تین دنوں تک سردھوائوں کا دور جاری رہے گا اس کے علاوہ پنجاب حریانہ اور اتر راجستان کے کچھ علاقوں میں اگلے دو دنوں تک کڑاکے کی ٹھن پڑے گی دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کی نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھیں اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے